محمد ازان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد سنو تحید ہی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت یقیناً شرط ایمان ہے اگر اس میں کمی ہوگی تو ایمان نامکمل ہے بزرگان محترم اساتذہ اکرام عزیز دوستوں اور ساتھیوں آج کی اس دینی اجتماع وہ پور رونخ محفل میں میں محبت رسول کا جذباتی عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں اس عنوان پر تخریر کرنا یقیناً میرے لئے ایک بڑی سعادت و کچھ نصیبی کی بات ہے سامعین حضرات اللہ تبارک و تعالی نے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محبوب عالم بنایا ہے آپ سے انسان ہی محبت نہیں کرتے بلکہ فرشتے جنات ہیوانات وہ جمادات بھی محبت کرتے ہیں محبوب کبریہ محسن انسانیت رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے محبت کرنا ہم مسلمانوں کے لئے ایمان کا تقاضہ اور اسلام کی پہچان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے آپ کی محبت کے بغیر ایمان ناقض و نامکمل ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو بزرگو دوستو باہیسیت مسلمان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے حق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم وہ ضروری ہے نمبر ایک آپ کی اطاعت وہ فرما برداری کرنا نمبر دو آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد وہ نسرت کرنا نمبر تین آپ کی تعظیم وہ تکریم کرنا نمبر چار آپ سے عقیدت وہ محبت کرنا اور ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عزمت سے عقیدت پیدا ہوتی ہے عقیدت وہ محبت وارف تگی کو جرم دیتی ہے اور محبت سے اطاعت وہ تعبیداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں رسول کی اطاعت مخصود شریعت ہے جو حاصل ہوتی ہے عزمت میں وہ عزمت و محبت ہے عزمت ہوگی تو عقیدت ہوگی عقیدت ہوگی تو محبت ہوگی محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی اور یہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے جس طرح روح کے لئے جسم جسم کے لئے جان بینائی کے لئے آنکھ اور سماعت کے لئے کان اور محبت کے لئے دل لازم و ملزوم ہے سامعین محترم اس تمہید سے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل پروردگار عالم کا منشہ یہ ہے کہ اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و اطاعت کرے اور اطاعت و فرما برداری کے لئے محبت لازم ہے اطاعت رسول منزل ہے اور اس منزل تک پہنچانے والا راستہ محبت رسول ہے عظمت رسول عقیدت رسول اس کی سواری ہے اور ایک مسلمان عقیدت کی سواری پر محبت کے راستے سے اطاعت کی منزل تک پہنچ کر خدا کی رضا و کامیابی کا ٹکٹ حاصل کر کے جنت میں داقل ہو سکتا ہے عزیز دوستو ساتھیو سرور دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم مسلمانوں کے لئے قبلہ محبت ہے مصطفی جان عالم کی غلامی ہمارے لئے دنیا میں چین و سکون و آخرت میں سرخوری و نجات کے لئے اساسہ ہے محبت رسول ہمارے دین وہ مذہب کا سنمایہ ہے عشق رسول ہمارے عقیدہ و ایمان کی روح ہے عشق نبوی ہی ہماری زندگی ہے ہماری زندگی کی جان ہے ہماری زندگی کی پہچان ہے اور پہچان ہے آخری میں صفی اور انگاباد کی اشار پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے محمد یہ تصدق آپ کا ہے سر محشر یہ کیسا ماجرہ ہے جسے دیکھو تم ہی کو دیکھتا ہے نہیں کوئی کسی کا یا محبت غریبوں کو تمہارا ہی آسرا ہے تمہارا امتی بندہ خدا کا میرا دونوں طرف سے بھی بلا ہے صفی کی آبرو ہے آپ کے ہاتھ برا ہے یا بھلا ہے آپ کا ہے واقع رضا عوان عنی الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ورحمہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ بتا こ isto گر مكان بہتار 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 بتا موسیقی